جوانانِ عزیز اپنی ذہانتوں کو متوجہ کریں بعض حقیقتیں ہیں جو کبھی بھی ان دو آنکھوں سے نظر آ ہی نہیں سکتی اپنے کسی بھی نشعہِ وجود میں رویت و عدمِ رویت کا کلامی مسئلہ گرمہ پیشِ نظر ہے بعض حقیقتیں ہیں جو کبھی بھی ان دو آنکھوں سے نظر آ ہی نہیں سکتی اپنے کسی بھی نشعہِ وجود میں بہت سے بچوں کے لیے نشعہِ وجود کی ترقیب مشکل ہوگی میں معذرت چاہتا ہوں کہنا ضروری اس لیے کہ ایک بات کان میں پڑی رہی تحقیق کریں ابھی عرض کر دوں گا اگر موقع ملا تو وضاحت کر دوں گا بعض حقیقتیں ایسی ہیں جو نظر آ سکتی ہیں مگر بعض حالات میں نظر نہیں آتی ٹھیک ہے تو دو طرح کی چیزیں ہوئیں کچھ ہیں نظر آ سکتی ہیں مگر بعض حالات میں نظر نہیں آتی بعض چیزیں ہیں جو نظر آ ہی نہیں سکتی دو طرح کی چیزیں ہوئیں آجا آپ پہلے چیز کی میں مثال دے دوں جو چیز کبھی کسی نشعے میں نظر نہیں آ سکتی ان دو آنکھوں سے وہ کیا ہے بہت سامنے کی مثال ہے آپ تمام حضرات کے پاس عقل ہے کے نہیں ہے اتنے بڑے مجمع میں کوئی اتنا جری نہیں ہوگا جو اٹھ کے کہیں میرے پاس عقل نہیں ہیں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد عقل ماشاءاللہ سب کے پاس ہے سب کے پاس ہے کوئی تصمیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے پاس عقل نہیں آئی آجا یہ آپ کی عقل نظر آ سکتی ہے ان دو آنکھوں سے آپ کو خود اپنی عقل دکھائی دیتی ہیں آنکھوں سے آجا کسی اور کو دکھا سکتے ہیں اس کو اس کی آنکھوں سے آئینہ سامنے رکھے فولات کا آئینہ سکندری آئینہ حلب کا آئینہ قدیب آئینہ جدید آئینہ کوئی سا بھی آئینہ پتھر کا آئینہ شیشے کا آئینہ سامنے رکھے عقل کو دیکھ سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں کبھی بھی عقل نہیں نظر آ سکتی مگر ہے عقل نظر نہیں آ سکتی مگر ہے لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ عقل کو دیکھ لیتے ہیں سلامات پر گے محمد وآلہ موسیقی 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 ماشاء اللہ جزاکم اللہ یہ تو ایک جو آپ کے پاس ہے اور آپ اس کی اس صفت کی طرف متوجہ نہیں تھے کہ ہے تو مگر نظر نہیں آسکتی نہ خود آپ کو نظر آسکتی ہے نہ آپ کسی اور کو دکھا سکتے اور اسی لئے کوئی آپ کو بے عقل کہہ دے تو آپ اپنے کوئی عقل من ثابت نہیں کر بائیں گے آسانی سے کہ در معاشرے کا مرض یہ ایک دوسرے کو بے عقل سمجھتا ہے سب اپنے کو سب سے زیادہ عقل من سمجھتے ہیں کیسے فیصلہ ہوگا اور یہ کنفیوزن کیوں ہے اور یہ حقیقت ہمارے درمیان متشابہ کیوں ہے ہر ایک کے پاس عقل ہے کوئی اپنی عقل نہیں دکھا سکتا نہ دیکھ سکتا ہے تو پھر یہ ایک تیک ایسے ہوگا کہ کس کے پاس عقل زیادہ ہے کس کے پاس عقل کم ہے اس لئے ہر شخص دوسرے کو اپنے سے کمتر عقل والا سمجھتا ہے اور خود کو برتر عقل والا سمجھتا ہے اگرچہ یہی ایک میزان ہے کہ جو خود کو دوسرے سے برتر سمجھے یقیناً وہ کمتر ہوگا اگرچہ یہ ایک چیز تھی جو آپ کے غزانے میں ہے آپ کے پاس ہے آپ کی ملکیت ہے اللہ کی وضیعت ہے ایک چیز اور آپ کے پاس ہے اسی طرح کی وہ بھی ان دو آنکھوں سے نہیں نظر آسکتی وہ کیا ہے علم علماء بیٹھے ہیں عدباء بیٹھے ہیں علم کبھی ان دو آنکھوں سے نظر آتا ہے کتابوں میں لکھے ہوئے حروف نظر آتے ہیں علم نہیں الفاظ نظر آتے ہیں علم نہیں تحریر نظر آتی ہے علم نہیں نقوش نظر آتے ہیں علم نہیں علامات نظر آتی ہیں علم نہیں واضح ہے آپ علف لکھیں اس کا نام علف ہے یہ ایک حرف ہے اس کا نام علم نہیں ہے یہ ایک اشارہ ہے جو کسی علم کی طرف متوجہ کر دے یہ ایک اشارہ ہے جو کسی معلوم کی طرف متوجہ کر دے خود علم نہیں ہے واضح ہے تو چاہے کتاب میں لکھے ہوئے حروف اور الفاظ اور عبارات اور کلمات ہوں یا نقوش ہوں کسی بھی طرح کے یہ نقوش ہیں جو نظر آتے ہیں یہ حروف ہیں جو نظر آتے ہیں یہ الفاظ ہیں جو نظر آتے ہیں علم ان دو آنکھوں سے کبھی بھی نظر نہیں آسکتا اسی لئے ہم بعض کتابوں کو بھی کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ بیاں یہ کالے حرفوں کا مجموعہ ہے اس میں علم نہیں جہالت ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کوئی وجود باری تعالیٰ کے خلاف کتاب لکھ کے لئے آئے کہیں اس میں حکمت ہے فلسفہ ہے سائنس ہے ہم کہیں گے جہالت ہے جہالت ہے جہالت ہے کوئی نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ختم نبوت کے خلاف تحریر لکھے لے آئے ہم کیا اس تحریر کو علم سمجھیں گے ہے تحریر مگر چاہلانا یعنی الفاظ و حروف کی یہ دہری حیثیت ہے کبھی علم کا اشارہ بنتے ہیں کبھی جہل کا واضح ہے اس کے معنی کیا ہوئے کہ علم ان دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا کسی بھی نشے میں نظر نہیں آسکتا جب علم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا اور جب عقل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اللہ نے علم و علم کا علم و عقل کا ایسا پیکر بنایا ہو کہ جب وہ چاہے نظر آئے جب چاہے نظر نہ آئے تو جب نظر نہ آئے اور پردہ غیب میں ہو تو انکار نہ کرنا اقبلان صلوات محمد اللہ نارا تقصیم 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 جزاکم اللہ خدا کے نفس کو نفس رحمانی سے فیض پہنچا جائے ایک جیز اور مثال دے جو ہے آپ سب کے پاس نظر نہیں آتی آنکھوں سے علم ہے ان دو آنکھوں سے نظر نہیں آتا کیا نظر آتا ہے علم کے آثار علم کے آثار نظر آتے ہیں علم نظر نہیں آتا عقل ہے عقل کے آثار نظر آتے ہیں عقل نظر نہیں آتی اب ایک مثال اور دے دوں اور وہ مثال زندگی ہے زندگی ہے آپ کے پاس دکھائیے دو آنکھوں سے زندگی 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 ہے زندگی نصیب ہے اللہ آپ سب کو زندگی عطا فرمائے زندگیوں میں برکت رکھیں زندگی دکھائیے کس کا نام ہے رگوں میں دوڑ آئے خون یا زندگی یہ جسم ہے یا زندگی یہ سینے میں دل ہے یا زندگی یہ سینے میں دونوں درف پھیپڑے ہیں یا زندگی جس چیز پہ انگلی رکھو گے کوئی اور نام ہوگا زندگی نہیں ہوگا اس کا نام تو زندہ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں زندگی کے آثار تو نظر آتے ہیں زندگی مجرد شکل میں نظر نہیں آتی جیسے مجرد شکل میں عاقل نظر نہیں آسکتی مجرد شکل میں علم نظر نہیں آسکتا مجرد شکل میں زندگی نظر نہیں آسکتی ڈاکٹروں سے جا کے پوچھئے کس قدر مشکل کا سامنا ہوتا ہے جب وہ تائے نہیں کر پاتے یہ زندہ ہے یا مر چکا ہو ڈیت سرٹیفیکٹ لکھیں یا نہ لکھیں ابھی دل کام کر رہا ہے یا دماغ کام کر رہا ہے یا دل کتنی مشکل ہوتی ہے ڈاکٹروں کو سائنس ترقی کر چکی بہت بہت ترقی سائنس کو سائنسانوں کو سلام سائنس کی ترقی کا قدردان ہو مگر سائنس زندہ کو دیکھتی ہے مجرد زندگی نہیں دیکھتی ارے جب تم عقل نہیں دیکھتے علم نہیں دیکھتے زندگی نہیں دیکھتے تو پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے عقل و علم و زندگی کا امام نظر نہیں آتا تو اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو عقل کے انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہو دیوانا علم کے انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہو جاہل زندگی کے انکار کرنے والے کو کیا کہوگے نادان اب اگر تم نے ہمارے امام کا انکار کیا نہ ہمیں بھی حق ہے کہ ہم تمہیں جاہل کہیں نادان کہیں سفید کریں جو کہے مجھے علم آنکھوں سے دکھاؤ اور ہم نہ دکھا پائے اور وہ کہے علم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسے ساری دنیا کہے گی یہ جاہل ہے اور یہی نہیں جو جھوٹ وہ لے کہ میں نے علم دیکھا ہے وہ بھی جھوٹا اور جاہل ہے چونکہ علم نظر نہیں تو آتا علم کے آثار نظر آتے ہیں نہ آپ عقل کا انکار کر سکتے نہ آپ علم کا انکار کر سکتے نہ آپ زندگی کا انکار کر سکتے اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے بیان کے لیے سادہ الفاظ کافی نہیں ہیں جب تک کہ الفاظ پر وہ بلی خانہ تصور تصرف نہ ہو کہ جسے استعارہ سازی کہتے ہیں اس لیے قرآن مجید میں سب سے پہلی درورت قرآن کی مجاز کے استعمال کے لیے ہے کہ اللہ کا بیان کرنا ہے اللہ اور اللہ کے صفات کا بیان استعارہ و مجاز و تشبیح کے بغیر ممکن نہیں ہے تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے یہ بہت دقیق علمی بحث ہے جو علماء حوزے کے افاظلیں ہو جانتا ہیں کس قدر امیق اور اصیل بحث ہے کہ قرآن میں مجاز ہے کے نہیں یعنی یہ مکتب ہے جو کہتا ہے قرآن میں جتنے الفاظ ہیں وہ اپنے لغوی حقیقی معنی میں استعمال ہوئے ہیں مجازی معنی میں نہیں قرآن میں کوئی مجاز نہیں ہے قرآن میں کوئی استعارہ نہیں ہے ممکن نہیں ہے قرآن کی سب سے پڑی ضرورت مجاز و استعارہ ہے اس لئے کہ قرآن آیا ہے بندوں کو سمجھانے کے لئے کہ خدا ہے اور خدا عالم ہے خدا قادر ہے خدا سمیح ہے خدا بصیر ہے خدا متکلم ہے خدا حی و قیوم ہے خدا عزیز و حکیم ہے یہ جتنے صفات ہیں ہر جگہ استعارہ سازی اور مجاز ہے ضرورت ہے قرآن کی اور پھر دوسری ضرورت کیا ہے تشبیح کی ضرورت کہاں تشبیح اور استعارہ ضرورت بن جاتا ہے ضرورت جسے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے ہر اس جگہ اکثر ہر اس جگہ اکثر تشبیح اور استعارہ ضرورت بن جائے گا جہاں حقیقت چاہے زمانے کے کسی حصے میں سامنے نظر آتی ہو مگر اس وقت آپ کے سامنے نہ ہو یا ماضی میں ہو یا مستقبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وجود مبارک تھا ثابت ہے آمینہ نے کوئی لال جنم دیا تھا کوئی در یتیم عبداللہ تھا کوئی پروردہ آغوش عبو طالب تھا کوئی عبد المطلب کی امید کا تارہ تھا کوئی نازش مشید تھا جو محمد کے نام سے پیدا ہوا کوئی رسول خاتم تھا تھا نا ان کے لئے جو صرف تھا سمجھ سکتے ہیں ہمارے لئے تو ہائیں حضور آج بھی ہائیں مگر جن کے لئے تھے وہ آج اگر حضور کے پیکر اور شکل و شمائل کو سمجھائیں تو کیا حقیقت میں سمجھائیں گے یا مجاز کے ذریعے تھے آپ کی جبین مبارک تھی تو کیسی نورانی تھی آپ کا روح مبارک تھا کیسا تھا آپ کی ظلفیں تھیں کیسی تھی آپ کا قد و قامت کیسا تھا آپ کا لہجہ کیسا تھا ایک ایک بیان ضروری بھی ہے اور ممکن نہیں ہے کہ بغیر استعارے اور تشبیح کے عدا ہو جائے بھئی کیسے ماضی میں گزر آپ کے لئے ہمارے لئے نہیں ماضی میں ایک ذات تھی پیغمبر کی آج اگر اسے بیان کرنا ہے تو تشبیح اور استعارے کا سہارہ لینا پڑے گا اسی طرح پیغمبر کا ایک بیٹا پیغمبر کی ایک و بی پیغمبر کا ایک وعدہ جو ہمارے اعتبار سے پیدا ہو چکا ہے کسی کے اعتبار سے ممکنے پیدا نہ ہوئے ہوں ہمیں ابھی اس میں کوئی اعتراف نہیں کوئی نظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی بات پہ سب متفق ہو جائیں کہ رسول خاتام ہرگز 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 یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول وعدہ کریں اور پورا نہ ہو تو ہم سب وعدہ مصطفیٰ کے منتظر ہیں اتنی سی بات ہے اس پر متفق ہو جائیے یہ نہیں کہ میرا مہدی آئے گا یا تیرا مہدی آئے گا نہ میرا مہدی آئے گا نہ تیرا مہدی آئے گا اللہ کا بھیجا ہوا مہدی آئے گا محمد کا وعدہ پورا ہوگا صلوات پہدے محمد والے محمد